نے خوصہ کیا تھا اپنے سے کل بھی کیا آپ نے درخواست دی ہے واپس لینے کے لیے اپنی آئینی درخواست نہیں آپ تو واپس لے نہ لے بات ای کی ہے نا رائے صاحب کس کے کہنے پر درخواست دی تھی اور کس کے کہنے پر واپس لی ہے کیا کر رہے ہیں قانونی پہنٹ تھا قانون ہیلائٹ کیا تھا اور میری کوئی ذاتیات ہے کسی سے تو پھر واپس کیوں لے لی آپ نے کسی نے آپ کو ڈھرایا دھمکھایا کیوں پریشان ہے آپ نا میں تفسریں نہیں کرنا چاہتا کیا آپ کسی نے دھمکی لگائی آپ پریشان کیوں ہے آپ آپ سرکل بینٹ میں کے اندر موجود ہے اس کے باوجود آپ عدالت میں سامرے پیش نہیں ہوئے رسول رائے صاحب پریشان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرمی چیف سے متعلق نوٹفیکشن محتلی تو صرف آغاز ہے سینئر صحابی وجہد قازمی نے اپنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورڈ نے سپریم کورڈ کی جانب سے آرمی چیف کی ملازمت میں تسیح کا نوٹفیکشن کی محتلی تو اب اس صرف آغاز ہے ابھی اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے آنے والے ہفتوں میں اور بہت کچھ ہوگا چیزیں افراد تفریقی جانب بڑھیں گی خاص طور پر حکومت کے لیے معاملات انتشار پیدا کریں گے وجہد قادمی نے کہا میں نے اس طرف دس دن پہلے بھی ہشارہ کیا تھا اس سے قبل کیے گئے ٹویٹ میں وجہد قادمی نے کہا تھا کہ پاکستان کے سیاسی پردے کے پیچھے سخت چیزیں چڑھ رہی ہیں اور آنے والے ہفتوں میں بہت بڑی حیرت انگیز خبریں سامنے آنے کیوں امید ہے کھیل سخت ہوتا جا رہا ہے جبکہ حکومت کے لیے بھی مزید مشکلات پیدا ہوں گی تو فان ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گا ایک خاص قسم کی خموشی چھائی ہوئی ہے حکومتی امانوں پر خیار رہے کہ سپریم کور نے آرمی چیف کمر جوید باجوا کی مدت ملازم میں سی کا حکم محتل کرتے ہوئے اسے عوامی اہمیت کا معاملہ قرار دیتے ہوئے از خود نوٹس لے لیا عدالت نے آرمی چیف سمیت متعلقہ فرقین کو نوٹس جاری کر دیا کہ چیف جسٹس نے کہا وزیراعظم کو آرمی چیف تائنات کرنے کا اختیار کس نے دیا آرمی چیف تائنات کرنے کا اختیار صدر کا ہے یہ یہ کیا ہوا پہلے وزیراعظم نے تسی کا لیٹر جاری کر دیا پھر وزیراعظم کو بتایا گیا کہ تسی تو آپ کر سکتے نہیں آرمی چیف کو آرمی چیف کی تسی کا نوٹیفکیشن انہی گست کا ہے انہی گست کو نوٹیفکیشن ہوا وزیراعظم نے کیا اکی گست کو منظوری دی چیف جسٹس نے کہا سمری میں تسی لکھا گیا کہ جبکہ نوٹیفکیشن میں آرمی چیف کا دوبارہ تقرر کر دیا گیا کوائد میں آرمی چیف کی تسی یا دوبارہ تقریری کا اختیار نہیں حکومت صرف ٹائرمنٹ موطل کر سکتی ہے